الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیزین رحمت للعالمین قائد الگر المحجلین نارا التکبیر نارا التکبیر نارا الرسالة نارا الرسالة نارا التعطیل نارا التعطیل نارا عدری الحمدللہ امار مفرق الگر الملحی دین طریقہ دین مائش ریت فرورده یهوش بالایت ولي ابن ولي بی سید قبیلیھر شسل گلانی آسطان عرید شور شریف نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالة نارا تحبیر تمام عباب اپنے جگہ پہتشیف رکھے تمام عباب سے گزارش ہے اللہ 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 اپنے جگہ پہتشیف رکھے ماشاءاللہ مرحبا ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس وقت انتہائی شفقت فرماتے ہوئے اللہ ٹھیک ہے آپ سبیدہ ساتھ مجہ جس رہا دکھار دکھار آپ دوستہ ہی کورشی چھتے ہیں پر میں اے اور دکھار سمجھ جی حضور مجھ اچھی کہا کبھلا جس رہا حضور بس حضور بس بڑی شفقت فرمائی کرم نوازی فرمائی اور یہ وہ عظیم دربار ہے فیضان نبوت کا فیضان علی المرتضی کا فیضان صدیق اکبر کا فیضان مجد پاک کا مرکز ہے تجورہ شریف ہے اور حضرت کی جہاں اور بڑی خصوصیات ہیں وہاں اس دور میں جب خانقائی نظام میں بڑے فساد آگئے ہم نے پورا خانقائی نظام بازاری قسم کے نادخانوں کے آوالے کر دیا ہوا ہے وہاں حضرت نے شریعت کی پابندی اتنی کی ہے کہ ہر موقع پر شریع مسائل میں آپ نے اپنے عباو اجداد اور اپنے اصلاف کے طرز کو اپنایا ہے اور آپ کا وجود بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اردائی میں رکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واسوابہی اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس على البيت ویتهركم تتهیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسعلكم علی اجرا اللہ المفدت فی القربہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن الناس من جشری نفسه ابتغا مرضات اللہ واللہ روف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حفیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبیش یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و بارک و سلیم و سلی علی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین و علی آلیکہ و اصحابک یا شفی المزنمین اقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی یا عشق یہی تو طاقتیں ہیں نا قوتیں ہیں ارے انسان کتنا ہی اوچا کیوں نہ چلا جائے یا اقل ہے یا خیرد ہے یا نگاہ ہے یہی قوت ہے جو انسان کو جس نے مسجدِ ملائک بنایا ہے اقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی یا عشق عشق نہ ہو تو شرعو دی بھت کا گاہ تصبرہ عشق ہی کی وجہ سے سجدہ سجدہ ہے رکو رکو ہے عشق ہی کی وجہ سے توافِ کعبہ توافِ کعبہ ہے ورنہ کعبے کے پھیرے ہیں تواف نہیں اقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی یا عشق عشق نہ ہو تو شرعو دی بھت کا دا تصبرات صدقِ خلیل بھی یا عشق صدقِ خلیل بھی یا عشق صبرِ حسین بھی یا عشق مرکہِ وجود میں بدرو ہنید بھی یا عشق اور تیری نگاہِ ناز سے یا رسول اللہ تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عشق حضورو اس طرح اور شوق تیرا اگر نہ ہو آئے 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 وارک لندرِ لہوری آئے تیری قبر پر بھی اگر رمضوں کا نزول ہو رہا ہے مزیرو شوق تیرا اگر نہ ہو یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اور مجھے غرض کیا تھی رکوع سے میری غرض کیا تھی رکوع سے میرا کام کیا تھا سجود سے تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں آجرین ملت اپنے شیخ کامل جو دربارِ آلیت چورہ شریف کا جھوم رہے ہیں اور اس دور میں آفتاد ہیں بزرگوں نے نام بھی کتنا آلہ رکھا اور اس دور میں کبیر ہی بن کر شانِ کبریائی کو سامنے لا کر فیضانیں چورہ شریف تقسیم کر رہے ہیں خدا کی قسم میرے باوہ جی کا بڑا فیضان ہے میرے باوہ جی کے جو زمینوں سے گزر گیا وہ بھی فیض پائر نہیں بغیر نہیں رہ سکتا اور قربان جاؤں ان کے خدا کی قسم جب سے اس دردی میں اس وادی میں میں نے تھوڑا سا قدم رکھا ہے باوہ جی کا فیضان ہر جگہ اپنے گردن پر بھی نہیں پوشت باری نہیں دل میں اور دماغ میں پائے میرے بشاہ کے واسطے سے چلیاری شریف کی سرکار کے واسطے سے آفد جی صاحب کے واسطے سے باوہ جی کی بارگاہ سے بیض آیا اور یہ تو ان کے لادلے ہیں بڑا کرو فرمائے اس فقیل پر آمیشہ کرو نوازی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے طبیعت بھی کمر میں تکلیف کے باوجود میں نے صرف عرض کی آپ نے آمیشہ شفقت فرمائی ہے اور دائمی شفقت آپ کی جاری ہے ہم آج خوش قسمت ہیں کہ اس شہزادہ گلگو قبا کی محفل میں آئی ہیں جس شہزادے کو پیارے رسول نے اپنے کندو پر بٹھایا ہے دو چیزیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں جب ہم کربلا شریف کا ذکر کرتے ہیں ایک ہے فضائل اہل بیت ایک مسائب اہل بیت جب تک کسی کے فضائل کا پتہ نہ ہو اس پر ہونے والے مسائب کا اندازہ ہو نہیں سکتا اور فضیلت دیکھنی ہو تو ہمارے سامنے اللہ کے معبوب کی ذات آتی ہے خدا کی قسم ہم بار وہ شخص ہر وہ ذات ہر وہ شیئر چاہے جانواری کیوں نہ ہو ہر وہ شیئر چاہے نالین پاکی کیوں نہ ہو ہر وہ شیئر چاہے دیار مدینہ ہی کیوں نہ ہو ہر وہ شیئر جس کا تعلق رسول سے ہے اس کی عزت کرتے ہیں سنیا تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہم صدیق کا بھی اعترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے ہم عمر کا اعترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے ہم عثمان کا اعترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے ہم مولا علو کا مولا مان کر اعترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے ہم امام حسن کی نفر سجائے بیٹھے ہیں امام حسین کی نفر سجائے بیٹھے ہیں تو نبی پاک کی وجہ سے اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ازواج مطارات سب کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے حرم پاک میں ہیں سرکار کی ازواج ہیں تو چاہے کسی کے گھر والی ہوں کسی سے کسی کی بیٹی ہوں آ گئی نبی کے گھر میں نبی کی گھر والی ہو گئی ہم ان کی سب کی عزت کرتے ہیں ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں بولو ہم سارے کیوں کہ وہ صحابہ پیارے رسول کے ہیں جن پر رسول نے اعتماد کیا کوئی خدا کا خوف کر ان پر دد اعتمادی نہ کر جن پر رسول نے اعتماد کیا دوسرے لفظوں میں جب رب کہہ رہا یوزقیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِحِقْمَا کیونکہ یوسف کی ہم رسول نے نگاہ اٹھائی تذکیہ کرتے گا آج اگر تُو ان پر اعتراض کرے گا تو نبی کے تذکیہ پر اعتراض کرے گا نبی کی نگاہیں نبو فکر پر اعتراض کرے گا ہاں آؤ امام حسین کا کیا مقام ہے اور جس جانوار پر سرکار بیٹھ جائیں وہ جانوار بھی بڑا اونجا ہوتا ہے خدا کی قسم کئی ولی ایک طرف وہ جانوار ایک طرف ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے میں شانہ انسانیت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ایک لحاظ سے لیکن کسی بھی نالین مقدسہ نبی پاک کے نالین جانوار کا چمڑا ہے نا آیا صرف نبی پاک کے قدم چوم لیے سرورِ عالم کے قدموں کے تلوے چوم لیے علماء لکھتے ہیں اے عرش تیرہ مقام نیچے ہے مصطفیٰ کے نالینہ کا مقام ہو جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور وہ پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اب یہ اگر صورتحال ہے تو نالین میں خون کے ذرات نہیں ہیں اس نے تو صرف سرکار کے قدموں کے تلوے چوم لیے نا اے حسین تیری غگو میں اے حسین تیری غگو میں مصطفیٰ کے خون کے ذرے موجود ہے اے حسین تیرا مقام کتنا ہوگا اے امام حسین اے امام حسین آپ کا مقام کتنا ہے آپ کی امی کا مقام کتنا ہے علماء لکھتے ہیں سوائے کہ مہر کا شریف ہے کہ گرمیہ قیامت میں آواز آئے گی یا آل الجمع اے میشر والو نقصو رعوساکم وغطو ابساراکم اپنی آنکھیں بند کر لو اپنی نگاہوں کو جھکا لو گردنے بھی جھکا لو کیونکہ مصطفیٰ کی لادلی گزرنے والی ہے اے سیدہ قادون جنت تیرے پردے کا رب نے اتنا خیار رکھا ہے تیری عزت کا رب نے اتنا خیار رکھا ہے آج قادون جنت بھی خادمہ کے لانے والی پردانہ کرے تو خادمہ کا ہو گئی اس لیے میرے بھائی ہمارے ماں بو باکہ نے جس جس کو نواز آئے جس جس شان سے نواز آئے ہم اس نوازنے والے کو دیکھتے ہیں کس کس کو نواز آ کس کس انداز سے نواز آ اور اے حسین تجھے نواز آ بڑی عجیب شان سے نواز آئے میں آپ کے سامنے اگر مقامیں اس این رکھو تو بس ایک بات کہوں گا سورہ بنی اسرائیل نہ سورہ بنی اسرائیل نہیں سورہ بقرا اور بنی اسرائیل کے بارے میں باشا اللہ شاہ صاحب تشریف لائی بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرا پہلے 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 تعلوت کو جعلوت کے مقابلے میں بیجا جرابِ تعلوت کو حضرتِ تعلوت کو جعلوت کے مقابلے میں بیجا اور کیا کہا کہ ایک نشانی آئے گی کیا کہا سن رہے ہیں نا آواز آ رہی ہے نا ایک نشانی آئے گی تیری بادشاہی کے لیے اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے اِنَّا آیَتَ مُلْكِ میں علماءِ قرآن صرف سے درخواست کروں گا خدا کے لیے جب کسی کا شعر بھی پڑھیں تو سوچ سمجھیں آلِ علم علمی انداز سے سوچا کریں یاد رکھو خدا جھومتا نہیں ہے مازاللہ اگر کسی کی شعر میں بھی یہ مصرہ ہو تو وہ نکال دو کہ خدا جھوم گیا یہ جھومنا خدا کی شان نہیں ہے اور یہ بھی کہنا کہ خدا بننا آسان ہے نبی بننا آسان ہے خدا کے بن دو نہ کوئی خدا بنتا ہے نہ کوئی نبی بنتا ہے خدا تو بنتا ہی نہیں نبی اگر بنتا ہے تو صرف خدا نے بنائے نبی ہمارے نبی آخری ہیں اور جس کسی کی بھی شان ہے ان کے صدقے میں ہے کم از کم علماء کو شعر پڑھتے وقت خیال کرنا چاہیے خدا جھومنے سے پاک ہے یہ عادتیں جھومنا ہوں مست ہو کر یہ مخلوق کی شان ہے یارو خدا کی شان ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایسے نتخان بھی اسے اوٹ پٹانگ باز اشغار پڑھتے ہیں میرا تو سارا ذو بھی قدم ہو جاتا ہے آپ فرمایا اِنَّ آیَتَ مُلْكِ اَنْ يَا دِيَكُمُ تَعْبُوتُ اس کے جناب سنویل علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ تعلوت کی بادشاہی کی نشانی کیا ہوگا اِنَّ آیَتَ مُلْكِ اَنْ يَا دِيَكُمُ تَعْبُوتُ اَنَّ آیَتَ مُلْكِمْ سکینہ نازل ہوئی تھی اس سکینہ کا انباز آور تھا اِنَّ آیَتَ مُلْكِ اَنْ يَا دِيَكُمُ تَعْبُوتُ سکینہ کہاں سے آئے گی تمہارے رب کی طرف سے ہوا ربہ جب بھی کسی نبی کا ذکر آیا تو نے مِلْ رَبِّكُم کہا ہے جب اپنے یار کا ذکر آیا تو مِلْ اللَّا کہا ہے اس میں صوفیاء کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ باقی نبی صفات کے مذر تھے مصطفیٰ اس کی ذات کے مذر سکینہ ہوگی اور اس میں کیا ہوگا ترکہ ہوگا کیا ہوگا نتیجہ نکالنے والا ہوں کہ یہ میں نے آیا کریمہ کیوں پڑی ہے ترکہ ہوگا ترکہ کہتے ہیں جو چیز چھوڑ جاؤ اس کو کہتے ہیں نا ترکہ جیسے براست ہوتی ہے ترکہ ہوتا ہے مِمَّا تَرَقَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُون حَارُون کا ترکہ جنابِ موسَى کا ترکہ ہوگا یعنی جنابِ حارون کی بگڑی ہوگی جنابِ موسَى کے نالین ہوں گے اور مائدہ دسترخان اس کے کچھ چکڑے ہوں گے اور کچھ اور چیزیں ہوں گے کچھ اور چیزیں ہوں گے انبیاء کے تبرکاتوں میں مِمَّا تَرَقَ آلو موسَى وَآلُو حَارُون اور نبی کے جوتے نور والے اٹھاتے ہیں نبی کے جوتے ہوں گے تَحْمِنُو حُلْمَلَائِكَ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ وہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے آیت ہے آیت نشانی کے لیے بھی تین لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں کتنے ہیں ایک ہے شعیرہ جس کی جمع شعائر ہے اور ایک ہے علم اور ایک ہے آیت علم بھی نشانی شعائر بھی نشانی اور علم کی عزت لازمی نہیں شعائر کی عزت لازمی اور شعائر کی عزت کتنی لازمی فرمایا جو نماز پڑے جو تقویٰ کرے ممکن ہے آنکھوں کا تقویٰ ہو ممکن ہے زبان کا تقویٰ ہو لیکن جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل کا تقویٰ ہوتا ہے اِنَّا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ قلوب کا تقویٰ ہے فرمایا یہ شعائر نہیں یہ علم نہیں یہ آیت ہے کیونکہ شعائر کی تعظیم لازم ہے ممکن ہے اس کا انکار کرنے والا کافر نہ ہو لیکن آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے فرمایا آیت ہے اِنَّا فِيْزَ لِكَا لَآَيَتَ لَكُمْ تمہارے لئے آیت ہے لیکن شرط یہ ہے اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ہم نہ خارجی ہیں نہ ناسلی ہیں ہم محبِ آلِ بیت ہیں ہم آلِ بیت کی محبت کرتے ہیں اور سننی تو تو نبی پاک کے جانور کا اعترام کرتا ہے آلِ بیت کا مقام تو بہت اُنچا ہے ہم مولا علی سے فیض لیتے ہیں ہم صحابہ سے فیض لیتے ہیں اور میرے تو حضرت کے آمارے شجرے میں آبی کے واسطے سے شجرہ آیا ہے اس نے امامِ جعفر صادق آمارے پیر ہے اور جو کہ اِنمہِ احلِ بیت میں چھٹے امام ہیں آمارے پیر ہیں آمارے مرشد ہیں آمارے پیر ہیں ان سے فیض آیا ہے اور جن کو وہ فیض دیتے ہیں وہ ہی انہی کے ہیں وہ ہی ان کے ہیں خدا کی قسم امامِ جعفر صادق کا فیض میں ہر وقت اپنی سینے میں پاتا ہوں خدا کی قسم تھا کر کہتا ہوں اس نے فرمایا اِنَّا فِي ذَلَكَ لَا يَتُلَّكُمْ اِن کُن تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِنُوتُو اب صندوق میں کیا تھا جنابِ موسیٰ کا ترقہ جنابِ حرون علیہ السلام کا ترقہ ترقہ تھا نا شان کے آنکھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا اور مومنوں تمہارے لئے اس میں آئے تھے ہم پوچھنے اللہ کے معبوب سے اے اللہ کے حبیب اے ودعا کے مکڑے والے اے یاسین کے دندان والے اے مدسر کی چادر والے اے مزمل کے کمبل والے اے امامِ انبیاء جنابِ حرون نے بھی ترقہ چھوڑا جنابِ موسیٰ نے بھی ترقہ چھوڑا فرشتیں اٹھائے ہوئے آئے آپ کا بھی کوئی ترقہ ہے آپ کا بھی کوئی بولو نا ترقہ ہے جنابِ موسیٰ کا ترقہ فرشتیں اٹھائیں جنابِ حرون کا ترقہ فرشتیں اٹھائیں اے اللہ کے حبیب ہمارے ہاتھاں آپ کا بھی کوئی ترقہ ہے سرکار نے فرمائے انہی ترقہ فرشتیں اٹھائیں انہی ترقہ فرشتیں اٹھائیں انہی ترقہ فرشتیں اٹھائیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری وہ ادرتی آل بیٹی ادرتی آل بیٹی فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری آل بیت ہے یہ دونوں الگ نہیں ہوں نہ قرآن آل بیت سے الگ نہ آل بیت قرآن سے الگ پہلے قرآن کہا پھر آل بیت کہا کیونکہ قرآن پہلے نازل ہوا آل بیت آئیں آل بیت کا نزول ہوا ظہور ہوا اور پھر فرما یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قیامت تک جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا لند دل یو فادی میرے بعد وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کا ساتھ بولو نہ ان دونوں کا ساتھ نہ چھوڑ نہ کس کا قرآن کا اور آل بیت کا قرآن کا اور قرآن کا اور نہ قرآن آل بیت کو چھوڑے گا نہ آل بیت قرآن کو چھوڑیں گے نہ قرآن آل بیت سے الگ نہ آل بیت قرآن سے الگ جہاں دو موجودوں وہاں حق ہے اور جہاں دو موجودوں سنیتوں وہاں ہے یہ دونوں حق ہیں یہ دونوں حق ہیں کیونکہ قرآن نے سیابی کی بھی شان بیان کی آل بیت کی بھی شان بیان کی اور آل بیت نے سیابا کی بھی شان بیان کی امام جعفر صادق کشف الگمہ ہمارے بھائی شیعہ کی مضبوط کتاب ہے کتاب کا حوالہ نہ نکلے میں توبہ کروں گا آپ کے اس برے مجمع میں کشف الگمہ آئیمہ تتذکرہ اس میں لکھا ہے اور امام جعفر صادق سے بیان ہے کہ مم ماتا علیہ حق پہ آل بیتی ماتا علیہ سنت والجماعت جو آل بیت مصطفیٰ میں جو مرا وہ آل سنت والجماعت پر مرا آوالہ غلط ہو میں توبہ کروں گا اور حضرت کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں ماتا علیہ حق پہ آل بیتی ماتا علیہ سنت والجماعت جو یہ امام کہہ رہے ہیں جو آل بیت کی محبت میں مرا وہی آل سنت والجماعت پر مرا اب یہ آل بیتوں قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا وارے امام دشتِ کربلا میں اس بات کو ثابت کرنے کی نوبت آگئی ہے یزید خبیص لعین مردود پلیت یزید خبیص لعین مردود پلیت میں اس کو کافر کہتا ہوں ہمارے بعض لوگوں نے توقف کیا ہے لیکن علامہ حضاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے توقف کیا وہ سوچتے رہے کہ اس کو کافر کہیں یا مومن کہیں ممکن ہے کافر کہنا بھی کافر کی تو ہی نہ ہو جائے اس خبیص نے جس نے ہم پر تو سرکار کے دیار کا عدب لازم ہے جس نے نبی کے خون کا احترام نہ کیا اس خبیص سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں کیونکہ سرکار کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جب سرکار کے ساتھ تعلق ہے وار امام آپ پر وقت آیا اور وقت کیا تھا اگر کسی نے واقعہ کربلا دیکھنا ہونا تو وہ امام کا خطبہ پڑھ لے حضرت امام حسین آلی مقام نے جو خطبہ دشت کربلا میں دیا ہے وہ خطبہ پڑھ لے اس خطبے کی وجہ سے پتا چل جائے گا کہ امام مبادی کربلا میں کیوں آئے یہاں میں بس ایک بات کہوں گا جس کا تعلق عقیدے اور مسلک سے ہے حضرت کو ہم زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتے آپ کی بڑی انایت اور انتہائی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے اس لیے میں بہت ہی مقصر کر رہا ہوں یہ آپ یاد رکھیں عام روس نبی کے غلام ہیں جو امام الانبیاء ہے میں آج پھر ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں یاد رکھو نبی کے سامنے دونوں چیزیں موجود تھیں امام حسن کی سولہ بھی نبی کے سامنے تھی تھی کہ نہیں وہ عالم ما کانا وما یکون نبی قیامت تک کی نہیں قیامت کے بعد بعض لوگ تو قیامت تک کہتے ہیں نا وہ اس دنیا کے لحاظے کہتے ہیں قیامت کے بعد قیامت کے بھی سارے حالات جاننے والا رسول آپ کے نگاہ میں امام حسن کی سولہ بھی تھی اور امام حسین کی شہادت بھی تھی وہاں حضور نے سولہ پسند کی جنگ پسند نہ کی سولہ پسند کی اور یہاں سولہ پسند نہیں کی شہادت پسند کی ذرا دیکھئے تو جو کریے وہاں سولہ پسند کی اگر سولہ پسند کی تو یہ کہنا ابنی حازہ سیدن اور یہ سننی شیعہ ساری کتابوں میں موجود ہے ابنی حازہ حازہ یہ اشارہ جو ہے اس میں اشارہ پھر مشارن الہ امام حسن ہے ابنی میرا بیٹے ابنی کیا کہا بولو کیا کہا تو یہ تھوڑی بات ہے کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں ابنی حازہ سیدن یہ سیدن خبر ہے نا جب یہ خبر ہے تو کیا مانا یہ میرا بیٹا سید ہے کیا باقی بیٹے سید نہیں تھے ہر اولاد سید ہے اور الحمدللہ یہ سننی کا امتیاز ہے کہ سننی مولا علی کی سیدہ فاطمہ کے بطن سے ساری اولاد کا قیمت تک آنے والی آل کا اعترام سننی کرتا ہے دوسرے لوگ تو صرف پانچوں کا اعترام کرتے ہیں یا صرف آئیمہ کا اعترام کرتے ہیں سننی جو بھی سید کے گھر پیدا ہوا ہم اس کو عام بندو کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں اس لیے کہ آج کی سائنسی تحقیق نے تو یہ ثابت کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ سائنس نے یہ یا سٹوڈنٹ بھی کافی ہوں گے جنیٹک ریسرچ جو جینز پر ریسرچ کی ہے سائنس نے اور جنیٹک انجینئرنگ نے یہ بیماریاں جو محروسی ہیں ان میں وہ جینز کے ساتھ تھوڑا بہت عدو بدل کر کے بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ جینز ہے کہ آپ یہ ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جینز یہ جینز باپ دادا سے ملتے ہیں ہم نہیں کہتے مثلا میں جو آپ کے سامنے ہوں میرے دادا کے جینز مجھ میں حضرت کے عباؤ اجداد کے جینز آپ میں آپ سب کے عباؤ اجداد کے جینز آپ میں یہ جینز ہیں انہی سے خوبیاں بھی ہوتی ہیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں آج کی سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کہیں پشتوں تک جینز کا اثر ہوتا ہے تو اگر میرے اور آپ کے عباؤ اجداد کا اثر مجھ میں اور آپ میں ہے حسین تیرے اب آؤ اجداد کا اثر ہے اور اے آل بیعت کے نفوس اے سعدات کرام آپ کے جین میں تو مصطفیٰ کے جین سامل ہے آپ کے جین میں علی کے جین سامل ہے آپ کے جین میں جان العابدین کے جین سامل ہے آپ کے جین میں امام باکر کا امام جعفر صادق کے جین چامل ہے اور یہی جین زوالہ قریب قیامت کے امام مہدی آئے گئے یہی اوشان ہے اس لیے فرمایا کہ لوگوں سنو اپنی حاضر سید یہ کیوں خاص کر کہا تھا کہ سید کا منظر سردار بھی ہوتے ہیں تو یہ حکومت بھی سرداری ہے نا سرداری ہے نا حکومت چھوڑی نا کہا یہ حکومت میں ہو تب بھی سردار ہے نا ہو تو تب بھی سردار ہے ابن عاضر سیدن کا ماما تو یہ حکومت کا موتاج نہیں یہ ہو تو تب بھی سید ہے یہ نا ہو تو تب بھی سید ہے اور پھر فرمایا لَعَلَّلَّا اَن يُسْلِحَ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ ایون آلِ تجیوہ ہمارے بھائیوں کی کتاب میں بھی اسی طرح موجود ہے میں نے خوش پڑھی ہے بیارو لو آنوار مولا باقر مجلسی کی میں ابن عاضر سیدن یہ میرا بیٹر سید ہے لَعَلَّلَّا اَن يُسْلِحَا قریب ہے کہ اللہ تعالی صلاح اللہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں میں سنو سنو اس کا تقمق ایک کتابوں میں موجود ہیں مطلب اس کی تشریف سنو حضراتِ علماء کرام بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ مجھے آپ بتائیں کہ قرآنِ عظیم میں جہاں بھی فیعہ کا ذکر آیا ہے قرآن کسیر آیا ہے یا عظیم آیا ہے کسیرہ آیا ہے یا عظیمہ آیا ہے جہاں بھی قرآنِ پاک میں ذکر آیا ہے فیعہ تن کسیرہ یا فیعہ تن کلیلہ یہی ہے نا اگر جماعت بڑی ہو تو فیعہ تن کسیرہ آیا ہے جماعت چھوٹی ہو تو فیعہ تن کسیرہ تن آیا ہے یہی ہے نا فیعہ کی صفت کسیرہ ہے یا کلیلہ ہے وگر عدیث میں فیعہ تین کسیرہ تین کیوں نہیں ایک ایک جملہ کیونکہ ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے جو جب بولتا ہے تو خود نہیں بولتا رب بولتا ہے رب کی وہی بولتی ہے میں دابت دے رہا ہوں غور کی علماء کرام کو یہ کیوں نہیں فرمایا لعل اللہ این یسلحا قریب ہے کہ اللہ صلا کرائے گا بینہ فیعہ تین کسیرہ تین کیوں نہیں آیا ہے عظیمہ تین کیوں آیا ہے اس لیے کہ اگر کسیرہ تین ہوتا تو کسرت کا ذکر ہوتا عظیمہ تین آیا تو عظمت کا ذکر ہے یعنی دونوں جماعتوں کو اللہ کا رسول عظیم کہہ رہا ہے اور کافر کبھی عظیم ہوتا کافر عظیم نہیں ہوتا فاسق عظیم نہیں ہوتا منکر عظیم نہیں ہوتا جس کو رسول عظیم کہے میں کسی کو عظیم کہہ دوں غلطی کھا سکتا ہوں میں کسی کو عظیم کہہ دوں غلطی کھا سکتا ہوں رسول جس کو عظیم کہے وہ غلطی نہیں ہوتی وہ عظیم ہوتا ہے بلکہ ایک اور بات میں دوں وہ پہلے عظیم نہیں تھا تو تب بھی رسول کی زبان سے نکلا عظیم ہو گیا میرے نبی کی قول کو ویسے سمجھتے ہیں فیاتینِ عظیمہ تین پھر یہی نہیں من المسلمین مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں یہ میرا سید بیٹا صلح کا سبب بنے گا نبی نے امام حسن کی صلح پسند کی نبی نے امام حسن کی اور باری آئی امام حسین کی سرکار کو جبریل مٹی لے کر آئے یا رسول اللہ ایک زانوں پر سرکار کے اپنے سیفزاد جنابی ابراہیم بیٹھے ہیں ایک زانوں پر امام حسین بیٹھے ہیں دونوں سے سرکار پیار کر رہے ہیں جبریل آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کہتا ہے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ایک اپنے لئے رہنے تو ایک ہمارے حالے کر دو رب کا رسول جانتا تھا آپ جانتے تھے کہ ابراہیم نے بالک ہونا نہیں اگر بالک ہو تو نبی ہوں گے اگر بالک ہو کر نبی نہ ہوں تو یہ میری شان کے حلاف ہے کیونکہ اللہ نے جو سابقہ نبیوں کو دیا اس سے بڑھ کر مجھے دیا اگر میرا بیٹا بالک ہو نبی نہ ہو تو میری شان نہیں اگر نبی ہو بالک ہو تو نبی ہوگا اور نبی میرے بعد کوئی نہیں میں آخری نبی ہوں میں آخری بولو میں آخری اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا ہیں ہاں شیطان کے نبی کوئی آتے رہے ہیں ہم انہیں نبی نہیں کہتے شیطان کی طرف سے کوئی آ کر جھوٹا نبوت کا دعوہ کرے دروازہ کھلا ہے اللہ کے نبی آخری رسول ہے اور ایک اور بات کہہ دو یہ بھی نہ کہا کرو جھوٹا نبی نبی جھوٹا نہیں ہو جب بھی مرزا قادیان کا یا کسی اور خبیص کا ذکر کو تو یہ نہ کہا کرو جھوٹا نبی یہ کہا کرو لبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جھوٹ کی نسبت نبی کے ساتھ نہ ہو دعویٰ کے ساتھ ہو کہ وہ دعویٰ جھوٹا کرنے والا ہے اب ہمارے آقا مولا کو جب مٹی دی کہا ہے ام سلمہ یہ مٹی ہے اور اسے شیشی میں ڈال کر سمال کے رکھنا اب ام سلمہ کو کیوں مٹی دی اس لیے سرکار جانتے تھے کہ اس وقت جب واقعہ کربلا ہوگا ساری ازواج میں زندہ سرور ام سلمہ ہوں آؤ وہاں شہادت دعا یہ نہیں کی کہ اے اللہ ڈال دے دعا کی تو کیا کی اللہم آت الہسین سبر و اجرا اللہم آت الہسین سبر و اجرا اے اللہ حسین کو سبر بھی دے اور عجر بھی دے وہاں شہادت پسند کی وہاں صلاح پسند کی سنیوں جس سے اسنین امام حسن و حسین نے صلاح کی ہماری اس سے جنگ کوئی نہیں ہے اور جس سے انہوں نے جنگ کی ہماری اس سے صلاح کوئی نہیں ہے جس سے انہوں نے جنگ کی ہماری اس سے جنگ ہے جس سے انہوں نے صلاح کی ہماری اس سے صلاح ہے مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاد باخر و دعوانا ان الہمدری